اور یہ بھی سیالکوٹ کو عزاز حاصل ہے بہت سارے عزاز کی طرح کہ پہلے اپنی مدد آپ کی بیسز پہ یہاں کی بزنس کمیونٹی نے یہ اتنا عالی شان ائرپورٹ کا قیام کیا اور آج اس زبردست ائرلائن کا بھی قیام اور میں اس میں منسٹر ایوییشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اتنے عرصے سے چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ڈالی جاری تھیں اس ائرلائن کا افتتاہ کرنے میں آپ نے ان سب کو عبور کیا اور آج اس بزنس کمیونٹی کے لیے جو انہوں نے خود اپنی مدد آپ کیا ہے یہ ممکن بنایا خواتینوں حضرات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں کہ جہاں سنت کا پیہ چل رہا ہے جہاں معیشت آگے جا رہی ہے جہاں عالمی ادارے چاہے وہ عالمی صحت کا ادارہ ہو یا ورلڈ بینک ہو یا دوسرے ادارے ہو وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جہاں باقی ساری دنیا ریسیشن میں ہے پاکستان میں مصبت گروت دیکھنے میں آ رہی ہے یہ دو سوا دو سال کا سفر آسان سفر نہیں تھا ہمیں جو معیشت ملی ویسی معیشت کبھی دشمن کو بھی نہیں ملنی جائی خزانہ نہ صرف کے خالی بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ملک کی تعریف کی بلند ترین سطح پر اور فورن ایکسچینج ریزرز آپ کے خالی پڑے اور جو پڑے بھی تھے وہ ادھر ادھر سے کرزہ لیا ہوا تھا اور لیا ہوئے تھے سات ارب آٹھ ارب ڈالر میں سے سات ارب جو تھا وہ کرز لیا ہوا تھا وہ بھی واپس کرنا تھا پانچ سو ملین ڈالر کی رفتار سے آپ کی فورن ایکسچینج کی کرنسی فورن ایکسچینج کا ریزرز نیچے جا رہا تھا اور جو ڈالر کی انفلو ہے وہ نہ ہونے کے برابر دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ایکسپورٹس میں منفی گروہت ہوئی ڈیڑھ ارب ڈالر کمی واقعہ ہوئی اور امپورٹ تیس فیصد بڑھ گئی اور ایک عارضی طور کے اوپر تمام فورن ایکسچینج ریزرز و آپ ایکسپورٹرز کا میند کا پیسہ بیرون ملک جو ہمارا مزدور اپنے ملک ڈالر بھیجتا ہے اس کے میند کا پیسہ ڈالر کو عارضی طور کے اوپر اوپر رکھنے کے اندر جھوک دیا گیا تھا اس کے علاوہ اور بھی چیلنجز تھے یہ تو تھا کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا اس کے علاوہ دوسرے چیلنجز کے فیٹیف کی گریلسٹ میں ڈال دیا گیا دنیا کا سب سے مشکل فیٹیف کا پروگرام جو تھا وہ پچھلی حکومت کے دور میں پاکستان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا بین الاقوامی اداروں نے یہ کہتے ہیں نا جی ہم پانچ فیصد پہ گروہ کر رہے تھے جیب میں پیسہ نہیں پانچ فیصد پہ گروہ کر رہے تھے اور عالمی معاشی اداروں نے آپ کی معیشت کو نیگٹیف قرار دے دیا تھا بھی نیگٹیف قرار دے دیا تھا ڈاؤن گریٹ کر دیا تھا اس مشکل صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے معیشت سنبھالی اور ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے پہلا فیصلہ جو ہمیں کرنا پڑا وہ ایکسچینج ریٹ کو ایک مارکٹ ایکسچینج ریٹ کے اوپر ہم لے گئے گئے اور آپ کو یاد ہوئے گا کہ اس وقت کہا جاتا تھا یہ ڈالر دھائی سو کا ہو جائے گا یا یہ میں ہف سے انہوں نے تیہ کر لیا ہے تین سا کا ہو جائے گا ڈالر آپ نے دیکھا کہ ڈالر ایک سو پچھپن کی سطح پہ آیا اور ایک سو ساٹھ کی سطح پہ آیا اور وہاں مستحکم رہا اس کے بعد ہمیں اپنے خرچوں پر کنٹرول کرنا پڑا دو سال میں وفاقی حکومت نے کوئی خاص خرچوں میں اضافہ نہیں کیا مہنگائی کے باوجود نہیں کیا سیول اور آرمڈ فورسز جو ہماری ہیں پاکستان کی آرمڈ فورسز انہوں نے ہمارا ساتھ دیا انہوں نے اپنے خرچوں کو فریز کیا کس لیے کہ معیشت کو جس حال میں چھوڑا گیا تھا اس سے معیشت کو بچایا جائے اور ڈیفالٹ سے بچایا جائے ڈیفالٹ کا مطلب آپ سب کاروباری حضرات سامنے بیٹھیں ہیں ڈیفالٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے پھر یہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کھاتا ختم ہو جاتا ہے جن ملکوں میں ڈیفالٹ ہوتا ہے وہاں پہ پھر کوئی ایمپورٹ ایکسپورٹ کوئی ملک آپ کے ساتھ پھر آپ کو آرڈر نہیں دیتا کوئی ملک آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرتا اس نہج سے پاکستان کو بچایا گیا اور ایکسپورٹ کی خاطر کیونکہ ایکسپورٹ پاکستان کی بہت رزاک دعوت صاحب یہاں پہ موجود ہیں ایکسپورٹ پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے اور جب تک اس ملک کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ابھی چیمبر کے صدر نے کہا کہ بیس عرب کا نہیں پہلے سال میں ساٹھ عرب روپے کا بجلی اور گیس کی سبسیڈی کا پیکج ایکسپورٹرز کو دیا گیا سکسٹی بلین روپیز اور پچھلے کئی سالوں کے جو ریفنڈز فسے تھے پچھلے کئی سالوں کے ڈیل ٹیل کے جو معاملات فسے تھے ان کو ہماری حکومت نے آکے اس کا اجراہ کیا اس سال بھی کہ آپ کو میں یہ معلوم بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال ایف بی آر نے جو ریفنڈز کا اجراہ کیا ہے وہ پچھلے سال سے بھی سو فیصد زیادہ ہے پچھلے سال بھی زیادہ تھا اور اس سال سو فیصد زیادہ ہے ڈائی سو عرب سے زیادہ کا کر چکے ہیں ڈیل ٹیل تیس عرب کے قریب جو کتنے ہی سالوں سے چلا رہا تھا وہ موجودہ حکومت نے ختم کیا پندنہ سے بیس ہزار آئیٹمز پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور کسٹمز ڈیوٹی کو زیرو کیا گیا یہ وہ آئیٹمز تھیں جو آپ کی مصنوعات ہیں جو آپ کی انپوٹس ہیں ماضی میں ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ریگولیٹری ڈیوٹی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ٹیکس بڑھایا تھا وہ سارا ٹیکس ایمپورٹ سے بڑھایا ہوا تھا ڈالر کو اوور ویلیو کر دیا ایمپورٹ کا سلاب آ گیا اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگا لگا کے اپنی سنت کا پہیا بند کر دیا ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن کر دی اس کو ہم نے ختم کیا بیس ہزار اور انشاءاللہ تعالی جتنی رہ گئی ہیں ان کو اگلے سالوں میں جتنا ہمارا جب ہمیں اگلا موقع ملے گا منی بجٹ آئے گا یا سالانہ بجٹ آئے گا اس میں ہم اس کو ختم کریں اور یہ تمام آپ کے جو ٹیکسز ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی انپوٹس کے اوپر ہم زیرو پہ لے کے جائیں گے اس کے علاوہ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار تیس پوائنٹ چھتی سے چالیس پوائنٹس دنیا کی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس ہے کہ ہر ملک میں کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے اس میں پاکستان چالیس پوائنٹس کے قریب لوس کر گیا تھا چھتیس سے چالیس پوائنٹس پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سال کے حکومت میں الحمدللہ ہم نے اٹھائیس پوائنٹ کا ریورسل کیا ہے پہلے ایک سال کے اندر اور انشاءاللہ اس سال بھی انشاءاللہ اس سال کووڈ کے باوجود کووڈ کے باوجود انشاءاللہ اس سال بھی ہم اتنا ہی تقریبا ریورسل کریں گے مجھے انشاءاللہ پوری امید یہ سفر جاری تھا ہمارے اشاریے بہتر ہوئے معیشت کے پہلے سال میں اس میں بہت کمی آئی دوسرے سال میں مزید کمی آئی اور اب اس سال الحمدللہ پہلے کوارٹر میں ہمارا پرائمری خسارہ یعنی جو ماضی کے کرزوں پر سود اگر ہم چھوڑ دیں تو حکومت کا جو اخراجات ہیں وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومتوں کے وفاقی حکومت کے اخراجات اور اس کے جو آمدن ہے اس کو بھی ہم نے بڑے سالوں کے بعد پوزیٹیو کیا اور اس کا ہمیں سمر ملا کی معیشت کی جو جو ریٹنگ ہے اس کو دوبارہ مستحکم قرار دیا اور اس سارے عمل کے اندر ہم پہ کووڈ کی وبا آئی جو جس طرح ساری دنیا پہ آئی ہے اور یہ بہت مشکل فیصلہ تھا ہمارے لیے جو آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کہتی تھیں کہ سب کچھ بند کر دو ایکسپورٹ کی سنت بھی بند کر دو منڈیاں بند کر دو مارکیٹیں بند کر دو اور کوئی فرق نہیں پڑتا بے روزگاری ہوتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس ملک میں بھوک آتی ہے بس سب کچھ بند کر دو اور یہاں تک کہا جاتا تھا کہ وزیر آزم پہ اور ان کی ٹیم پہ ایف آئی آر کاٹی جائے گی جتنی امواد ہوئیں گی کووڈ کی یہ وہی لوگ کہتے تھے جو آج گلی گلی چوک چوک میں جلسے کرتے پھر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا ایک طرف تھی امپیریل کالج کی سٹڈی کو لہر آیا جاتا تھا وزیر آزم عمران خان نے یہ دلے رانہ فیصلہ کیا کہ مشرقی ملک ہمارا غریب ملک امیر ملک کے نسخے پہ نہیں چل سکتا ہمیں ایس او پیس کے ساتھ اپنی سنت کو چلانا ہے ہمیں اپنے مزدور کے روزگار کو روزگار دینا ہے ہمیں معیشت کا پیہ چلانا ہے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ عالمی صحت کے ادارے نے جو سات ملک ہیں بوری دنیا میں جنہوں نے کوویڈ سے کی پہلی لہر کو بہترین طریقے سے مینج کیا اس میں پاکستان کا بھی نام اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کوویڈ کے دوران جو سنت کے لیے کیا گیا سب سے پہلے تو یہ کہ پیرول فائننسنگ کی سکیم لائی گئی بینکوں کے ساتھ مل کے اس کے بعد لاکھوں کے تعداد سے کاروباروں کے کرزوں کو ریسکیڈول کیا گیا ڈیفر کی گئی ان کی پیمنٹ کو نمبر دو نمبر تین صرف بڑے کاروبار نہیں چھوٹے کاروباروں کو بھی یاد رکھا گیا اور تیس لاکھ چھوٹے کاروباروں کے تین ماہ کے بل ان کے کھلنے کے بعد ان کو حکومت پاکستان نے ادا کیا تیس لاکھ کاروبار جس میں سیال روٹ کا بہت بڑا حصہ تھا اس کے بعد مزید اس کے اندر بہتری لائی گئی ہمارے جو ڈیفرنٹ پیکجز آئے کنسٹرکشن کا پیکج وزیراعظم صاحب نے ذاتی طور پر لیڈ کیا اور اس کے مرات آپ کے سامنے ہے سمنٹ کی سیل اس سال پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیل جا رہی ہے جولائے سے سبتمبر تک جولائے سے اکتوبر سوری جولائے سے اکتوبر تک سمنٹ کی سیل میں بائیس اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا پچھلے سال کووٹ سے بھی پہلے وبا آنے سے پہلے سے زیادہ اور یہ کنسٹرکشن پیکج کی کامیابی کا نتیجہ تھا اسی دوران الیکٹرک ویکل پولیسی موبائل منفیکچرنگ پولیسی سامنے آئی ایکسپورٹرز کو بروقت کھولا گیا ان کے ریفنڈز کی جلدی ترسیل کی گئی اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں آپ کا ہمسایہ ملک دس سے پندرہ پرسنٹ اس کی معیشت سکر رہی ہے جہاں اس کی ایکسپورٹ دس سے پندرہ پرسنٹ گر رہی ہے وہاں جس کے اندر درجنوں سیکٹرز شامل ہیں وہ سب سبتمبر کے اندر ساڑھے سات فیصد ان کے اندر گروت دیکھنے میں آئی یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب باقی ساری دنیا جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ ملٹ ڈاؤن کے اندر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہتر طریقے سے منیج کیا گیا آپ کی آواز کو سنا گیا آپ کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا گیا کہ کاروباری آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح جہاں پہ یہ ایک چیلنج ہے وہاں ہمارے ایک سپورٹر کے لیے اپرچونٹی بھی ہے اور اس اپرچونٹی کو ہم نے استعمال کیا آج الحمدللہ سمنٹ کی سیل کا میں نے ذکر کیا فرٹلائزر کی سیل ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ بھی پاکستان کی تاریخی سب سے زیادہ سیل جائے گی اس سال ٹیکسٹائلز بہت زیادہ ترقی کر رہی ہیں پورا سال فیصل آباد میں ہم وزیراعظم صاحب کے ساتھ موجود تھے دو ہفتے پہلے تو فیصل آباد میں جس طرح سیالکوٹ میں آج مجھے بتا رہے تھے سنتکار کہ یہاں پہ بھی اب مزدور ملنے میں دکت ہوتی ہے تو فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل کا ورکر ہے وہ بھی ملنے میں دکت ہو رہی ہے آٹوموبیلز گاڑیوں کی سیل بڑی ہوئی ہے موٹر سائیکلوں کی سیل بڑی ہوئی ہے یہ سفر مشکل تھا یہ سفر آسان نہیں تھا یہ سفر آپ تمام کاروباری افراد کاروباری طبقے چیمبرز سیکٹر اسوسییشنز اور آپ کے تعاون کے ساتھ ممکن ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کی ترقی کا جو یہ سفر ہے وہ آگے جاری سازی رہے گا اگر ہم نے اب مزید ترقی کرنی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم اپنی انویسٹمنٹ کریں مزید جدت لے کے آئیں اپنی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کریں اپنے کوئی پاکستان میں ایسا شخص نے جس نے کاروبار کے اندر پیسہ لگایا ہو اور وہ کامیاب نہ ہوا آپ سب اس چیز کی ترجمانی کریں گے آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں اور اس وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزنس فرنڈلی گورنمنٹ اور یہ آپ کا فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ جاری رہے گا یہ آپ کا جو انڈسٹریل پیکجز آ رہے ہیں ہم مزید آنے والے دنوں میں مزید پہ ابھی ہم نے جو انڈسٹریل ریلیف پیکجز کا انحصار کیا ہے ایک جو سب سے بڑا ظلم ہماری معیشت کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ جو مہنگے بجلی کے سودے کر گئے ہیں اس کا سارا کا سارا بوجھ سنت کو اٹھانا پڑا ہے سارے کا سارا بوجھ لیکن وزیر آزم صاحب کی ہدایت تھی تو انڈسٹریل ریلیف پیکجز دیا گیا جبکہ اضافی بجلی آپ جتنی بھی استعمال کریں گے پچھلے سال سے اس پہ پچاس فیصد اور پچیس فیصد کا ڈسکاؤنٹ ہے اور پی کار اور آف پی کار کی تفریق کو ختم کر دیا گیا ہے چوبیس گھنٹے آف پی کار کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریلیف ہے انڈسٹری کے لیے اور اس طرح کے مزید پیکجز آپ کے لیے آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ جو دس پندہ سال میں پچھلے ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے نہ صرف کہ ہم ری انڈسٹریلائزیشن کریں گے بلکہ پاکستان کو ایک انڈسٹریل ہب ایک سپورٹ کا پاور ہاؤز اور ایک ایشن ٹائگر بنائیں گے بہت شکریہ